اسی طریقے سے نادرین اکرام ایک دوسری حدیث آئی ہے جس حدیث پر غور کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت پانا کتنی بڑی چیز ہے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان اللہ رب العالمین اس انسان سے محبت کرنے لگتا ہے اور وہ اگر کسی چیز کے لیے قسم کھالے دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قسم کی لاج رکھتا ہے اس سلسلے میں حدیث کے روشنی میں ایک واقعی آپ کی خدمت پر پیش کرو ایک صحابی تھے جن کا اسم گرامی انس ابن نظر رضی اللہ تعالی عنہ تھا ان کی ایک پھوپی تھی ان کی پھوپی کے یہاں ایک لونڈی کام کرتی تھی تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ انہوں نے اس لونڈی کو مارا تو جس کی وجہ سے اس کا ایک دانت ختم ہو گیا تو لوگ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے مطالبہ کرنے کے لیے قصاص کا کہ دانت کے بدلے دانت دیا جائے تو حضرت انس ابن نظر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری پھوپی جان کا دانت بدلے میں نکالا جائے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اے انس کتاب اللہ القصاص اللہ رب العالمین کے قرآن میں یہ مسئلہ ہے کہ السن بسن دانت کے بدلے دانت ہے یہی قصاص ہے اور جو لوگ ہیں وہ لوگ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں کہ دیت دے کر معاملے کو رفع دفع کیا جائیں بلکہ وہ قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں لہٰذا جب وہ لوگ دیت کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں تو اور دیت لینے پر راضی نہیں ہے تو پھر قصاص ہی باقی رہ جاتی ہے تو وہاں حضرت انس ابن نظر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان فرمائی اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میری پھوپی کا دانت انشاءاللہ نہیں لیا جائے گا اس کے بعد کیا ہوا غور کیجئے اس حدیث شریف پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انتظار کرتے ہیں کہ کس طریقے سے قصاص کا معاملہ ختم ہو جائے ان لوگوں کی دلوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ڈال دی کہ ہم دانت کا بدلہ دانت سے نہیں لیں گے بلکہ قصاص کو ترک کر کے ہم دیت پر راضی ہو جائیں گے چنانچہ وہ لوگ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہم اب دیت لینے پر راضی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں اس حدیث شریف کو بیان فرمایا کیا بیان فرمایا کہ واللہ قسم ہے اللہ کی بعض ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ لعبر اگر وہ اللہ رب العالمین کے قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھ لیتا ہے چنانچہ حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ نے جو قسم کھائی تھی کہ میری پھوپی جان کا دانت نہیں نکالا جائے گا تو اللہ رب العالمین نے آپ کے اس قسم کی لاج رکھ لی اور ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ وہ دانت کے بدلے دیت پر کسی چیز کو لے کر وہ جو ہے مطالبے کو قتم کر لیں اور دیت لے کر اس پر وہ رضا مند ہو جائیں تو اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے نادرین کرام کہ بندے سے اگر اللہ رب العالمین محبت کر لے اور وہ بندہ اگر اللہ کی قسم کھا کر کچھ کہہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کی حفاظت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے تو یہ دوسری حدیث ہوئے ایسے بہت سارے اگر ہم حدیثوں پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت انسان کی زندگی میں آ جائے تو کیسے اس کی زندگی میں فائدہ ہوتا ہے یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے